مرک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ اللہ کے رسول کا ہم نام لینے والے ہیں اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ کے رسول پر اللہ پہ ہمارا اور آپ کا ایمان تو جس پہ ہمارا ایمان اس کے طور طریقے میں رنگنا ہماری ذمہ داری اس کے طور طریقے پر چلنا ہماری ذمہ داری اس بات کو آپ محسوس کریں عام طور پر ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے جن چیزوں کو ہمارے بڑوں نے اپنے بچوں کے ساتھ روا رکھا تھا جو طور طریقہ ان کا تھا ہم ان سے واقف نہیں ہیں وہ بھی محبت کرتے تھے لیکن یاد رکھئے وہ محبت بچوں کو بگاڑنے والی نہیں تھی بچوں کو بنانے والی تھی بچوں کو راہ راست پر نکالنے والی تھی اس لیے آپ کی بھی ذمہ داری ہے کیوں ان چیزوں کو مطالعہ کریں ان چیزوں کے لیے وقت نکالیں صرف کھانا اور کپڑا اور گھر کی ذمہ داری اور آگے کوئی چیز معلوم نہ ہو یہ کمزور بات ہے یہ کمزور بات ہے آپ اس بات کا احتمال کریں کہ آپ کی علماء آپ کے سامنے آپ علماء سے کہلائیں کہ آپ کی موجودگی میں ایسی تقریر کی جائے جس سے پتا چلے کہ نئے نئے شادی شدہ انسان کو مرد کو اور نئے نئے شادی شدہ عورتوں کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے ان کی زندگی نیاں بیوی کے تعلقات باہم کیسے ہونے چاہیے یہ بات نوجوانوں کو سمجھانے اور سکھانے کی ہے عورتوں کے اندر کتنا برداشت ہونا چاہیے اور مرد میں کتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ بیوی کی غلط بات کو نظر انداز کرے اور بیوی کے ناز نخوے اٹھائے یہ مرد کی ذمہ داری ہے اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ علماء سے کہیں کہ ہم لوگ جمع ہو رہے ہیں ہم لوگ فلا جگہ جمع ہوں گے آپ آئیے اور ہمارے یہاں ہمیں ان ذمہ داریوں سے آگاہ کیجئے ہمیں واقف کرائیے کہ بزرگان دین جو تیار ہوئے سارے بزرگان دین کے پیچھے ان کی ماں کی طاقت سارے بزرگان دین ان کی ماں نے ان کی تربیت اچھی کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے فقہ بڑے بڑے بزرگان دین پیدا ہوئے اور جن لوگوں کے والد زندہ رہے عمر بڑی ہوئی جن کی والد کے سائے میں والدہ کے ساتھ ساتھ تو والد نے جو زندگی گزاری والد نے جو برتاؤ اپنے بچوں کے ساتھ کیا وہ چیز بھی والد کو بھی سمجھنی چاہیے والدہ کو بھی سمجھنی چاہیے کیوں اس لیے کہ اگر والد بھول جائے تو والدہ یاد دلا دے اور والدہ بھول جائے تو والد یاد دلا دے ایمان کا کام اسلام کا کام سمجھنے اور سمجھانے کا کام ہے برتنے اور برتوانے کا کام ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اسلام کے مزاج کو سمجھیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ گھر میں کھانا پکانے کی ذمہ داری آپ کی ہے گھر میں کپڑے دھلوانے کی ذمہ داری آپ کی ہے گھر کو صاف سترا رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے اور اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ایسا نہیں ہے گھر کو جنت کا نمونہ بنا کے رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے بلا شبہ اور گھر کے لوگوں کو دیندار بنانے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسل اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسل اللہ موسیقی موسیقی